سلام دوستو آج ہم یہ ایفیکٹ سیکھیں گے کہ یہ وڈ کارب یا وڈ انگریو ٹیکسٹ ایفیکٹ ہم کیسے دیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک وڈ ٹیکسٹر یہاں پہ لے کے آنگا یہ وڈ ٹیکسٹر آپ ٹیکسٹر ڈاٹ کام کی سائٹ پہ جا کے رنجسٹر ہو کے وہاں سے بہت سے ٹیکسٹر بھی ہے بہت سا سٹف ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک جیسے میں نے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے تو یہ ہمارا وڈ ٹیکسٹر اب ایک پی این جی موقع ہے لوگو موقع وہ اوپن کر رہا ہوں یہاں پہ اور اس کو یہاں پہ اپنے ٹیکسٹر پہ اس کو یہاں پہ لے کے آ رہا ہم کہیں پہ بھی اس کو پلیس کروا دیا اور مجھے جس لوگو کا اس کو میں کلوز کر رہا ہوں اور جس لوگو کا مجھے یہ افیکٹ دینا ہے وہ یہ لوگو ہے اسے میں اوپن کر رہا ہوں یہ وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے اوپر یہ بلو اور بلیک اور گری کلر اس میں سے ہم نے یہ لوگو نہیں کھالنا ہے وائٹ بیک گراؤنڈ ہم نے ریموو کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے میں اس بیک گراؤنڈ کے چینلز میں جا رہا ہوں اور بلو چینل کو سلٹ کر رہا ہوں ایسے ریڈ گرین بلو میں زیادہ وائٹ جو ڈارک بلیک ہے وہ زیادہ بلیک نظر آتا ہے تو اس بلو چینل کی میں ایک ڈوپلیکٹ لیئر بنا رہا ہوں اور اس ڈوپلیکٹ لیئر پر اصل لیئر پر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں پہ کچھ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کو ہم درست نہیں تو یہاں پہ کوپی پہ ہم جو کچھ کریں گے اس کو ہم ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے کر سکتے ہیں تو میں ایمیج ایڈجسٹمنٹ اور لیولز میں آ کے اب اس سلائیڈر سے بلیکٹ کو زیادہ اس حد تک بلیکٹ یہاں پہ رفکے میں آپ کو بتاہنا ہو اس حد تک بلیکٹ یہ کمپلیٹ بلیکٹ ہو جائے اور وائٹ کو تھوڑا سا وائٹ کرنا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ وائٹ ایجز ہیں تو وہ ختم ہو جائے تو یہ اس طرح سے آپ کا پورا لوگو وہ بلیک کلر میں ہو گیا اوکے کیا اور اب یہاں سے آپ اس کو لوڈ چینل ایز سلیکشن پر کریں گے تو یہاں پہ سلیکشن ہو جائے اب اس چینل کی ہمیں ضرورت نہیں تو اس چینل کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور لیئرز پہ آکے لیئر کو میں انلاک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا تو وائٹ بیکٹراؤنڈ یہاں سے ڈیلیٹ ہونے گا کنٹرول ڈی ڈی سلیکش کیا اور اس کا سائز ہے یہاں پہ کورٹین ہنڈرڈ بائی سیون ہنڈرڈ تو یہاں پہ میں اپنے مین ڈاکومنٹ جہاں پہ ہم نے یہ ایفیکٹ دینا ہے یہاں سے آکے میں ایک یہ ریکٹینگل ٹول اس کو سلیکش کروں گا اور جو ہمارا یہاں پہ ایمج کا سائز کورٹین ہنڈرڈ بائی سیون ہنڈرڈ اس کو میں یہاں پہ میٹ شوئی یہ آپ کا لاک نہ ہو انلاک تو یہاں پہ فورٹین ہنڈرڈ اور ویٹ اور ہائٹ اس کی سیون ہنڈرڈ اور اس کو آپ اپیرنس میں فل کسی بھی کلر سے کر دیں اور سٹروک اس کی نان رکھنی ہے یہاں پہ یہ ہمارا وہ ایک ریکٹینگل ہمارا کریئٹ ہو گیا یہاں پہ اب اس لیئر پہ میں رائٹ کلک کر کے اسے کنورٹ تو سوارٹ اوبجیکٹ کرتا اور اگر میں اسٹے اپ ڈبل کلک کروں گا تو ایک نیا ڈاکومنٹ یہ یہاں پہ اوپن ہوئی ہے اب میں لوگوں وادی لیئر پہ آکے یہاں پہ کنٹرول سی کوپی کرتا ہوں یا ایڈٹ میں جا کے یہاں پہ کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ یہ جو ابھی ہم نے اوپن کیا ہے ریکٹینگل اس پہ یہاں پہ ایڈٹ اور پیسٹ کر دے گا اور اس کو سینٹر میں رکھنے کے لیے میں اس ریکٹینگل پہ آلٹ کی پریسٹ کر کے کلک کروں گا تو اس کی سیلیکشن ہو جائے گی اور جوگا والی لیئر پہ آکے وہ پرول کو سیلیکٹ کرتے ہوئے اس کو ہوریزنٹل اور ویرٹیکل اس کو سینٹر آلائن سینٹر کر رہا ہوں کنٹرول ڈی ری سیلیکٹ کیا اور اب ہم اس ریکٹینگل کو اس موقع کے مطابق ایڈجسٹ کریں گے تو یہاں پہ مجھے ایڈٹ ٹرانسفارم اور ڈسٹارٹ اس کے بعد میں اس کارنر سے اس کو اٹھا کے یہاں پہ اس کارنر پہ لے جاؤ اور اس کارنر سے اس کارنر پہ اور یعنی کہ اس موقع جو ہمارا بلیک کلر کا جو ہم نے ناؤلوڈ کیا ہے یہ اب گوگل کے سر سے اس کو آپ تناش کر سکتے ہیں گے اور یہاں پہ انٹر کر لیا اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسیبل کر رہا ہوں اس کو انٹر کر رہا ہوں یہاں پہ اور یہ جو ہم نے یہاں پہ ڈاکوملٹ ٹریک ٹرگر بنائی تھا اس کو ویٹ ڈسیبل کر رہا ہوں یہاں پہ مجھے اس کو سیو کرنا ہے سمپنت یہاں پہ سیو کرنا ہے تو جیسے میں اسے سیو کروں گا تو ویسے ہی یہاں پہ اس وکاپ کے اوپر جو ہم نے بنایا اس کے اوپر یہ اس اینگل میں جو ہم نے ابھی سٹارٹ میں جاتا ہے کے angle دیا تھا اس میں یہ convert ہو جائے اس angle میں اور اس کی opacity تو 100% رہے گی لیکن پھل اس کا آپ نے zero کر دیا اب ہم میں اس کی چار اور layers بنانی کے control یہ تو یہ ہماری پانچ layers یہاں پہ بن گئے تو ہم layer 1 پہ ان کی نام رکھنے کی وجہے ہم ویسے بھی کام کر لیں تو ہمیں پتہ ہے کہ layer 1 پہ ہم کونسا effect دینے والے ہیں اور layer 2 پہ ہم کونسا effect لیں تو layer 1 کو آپ select سب سے نیچے والی layer پہ select کر کے آپ blending options میں گئے اور bevel and emboss inner bevel smooth depth 50-100 اور direction اس کی اب size اس کا 2 angle 30 اور altitude اس کا 30 اور یہاں پہ gloss contour جو ہے وہ گوسین رکھنا آپ نے یہ گوسین آپ نے یہاں پہ رکھا lighter color highlight mode lighter color white میں ہو اور اس کی opacity 40% shadow mode آپ کا overlay black color میں اور اس کی opacity 80% کے بعد ہم inner shadow میں آئیں گے blend mode multiply اور color اس کا total dark on zero جو ہوں یہاں پہ اور distance اس کا ہم یہاں پہ one دیں گے اور یہاں پہ contour ہمارا row half count یہ ہوگا اور یہ anti alias یہ آپ نے چیک نہیں جانا اس کو uncheck کر دینا اس کے بعد certain اور اس کا blend mode multiply اور color آپ نے texture سے light color لینا ہے یہاں پہ تھوڑا سا light color جو آپ کو یہاں پہ texture کے color کے مطابق نظر آ رہا ہے اور اس کی opacity 50% angle اس کا 106 اور یہاں پہ distance اس کا one size 0 اور contour ہمارا linear اور anti alias یہ uncheck کر دینا اس کے بعد ہمیں drop shadow میں آنا ہے blend mode overlay color white opacity 80% اور angle ہمارا 106 اور distance اس کا zero ہے to print size zero ہو اور اس کا contour ہم نے یہاں پہ half count ہوگی یا shallow count کو shallow اس کا contour ہم نے یہ لینا ہے اور ہمارا effect کچھ اس طرح سے یہاں پہ text پہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارا text پہ effect اس کا پہلی layer اب ہم دوسری layer پہ آخر ہیں اور یہاں پہ blending options میں گئے اور یہاں پہ distance ہم اس کا 3 کر دیں گے اور یہاں پہ ہمیں gradient overlay gradient ہمیں basic gradient ہمیں یہ لینا ہے black than white اس کو ok کیا ہے اس کا blend mode overlay 25% اس کی opacity اور 150% اس کا angle اور scale 100 اور یہاں پہ ہم اسے ok کریں اب layer 3 پہ ہم آئے اور blending options میں inner shadow distance یہاں پہ اب ہم 5 کر دیں گے اور اب ہم یہاں پہ pattern apply کریں گے پیٹرن ہمارے جو legacy patterns ہیں alt press کر کے اگر آپ اس arrow پہ click کریں تو یہ سارے اوٹ ہوئے ان legacy patterns میں ہمارے پاس good کا ہے یہ اور جو manage دے رکھا ہے اس کی opacity 20% blend mode overlay اور angle اس کا 150 یہ 150 کے ribbon بنتا ہے اور scale اس کی 50% ہم نے اور اس کو ok کر دیا ہے اب 4th layer کے blending options میں ہم ہم آئے inner shadow لیکن distance اب 5 کیجے گا ہم 7 کر دیں گے یہاں پہ drop shadow ہم 50% blend mode overlay white ہو اور distance اس کا اب 1 ہو اور اس کو یہاں پہ ہم ok کر دیں گے اب last layer ہے ہماری 5th layer ہم اس کے blending options میں کے distance اس کا اب 7 کیجے گا ہم 9 کر دیں گے control اس کا وہی half round اور کچھ بھی نہیں ہم نے یہاں پہ خرلا ok کر دیں گے اور یہ ہمارا یہاں پہ اب اس کی effects کو دینے کے لیے یہاں پہ background کی layer پہ ہم اب ہم یہاں پہ ایک gradient apply کریں گے basic میں وہی white black and white gradient ہے اور اسے ok کر دیا یہاں پہ اور اس کا angle 150 light upper left corner سے نیچے right bottom corner کی طرف آتی ہوئی نظر آئے اس لیے angle ہمارا 150 اس کو ok کر دیا اور اس کا blend mode ہم یہاں پہ overlay دیں گے اور اس کی opacity یہاں پہ ہم کم کر کے 40 پہ رہتے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سی darkness ہے اور یہاں پہ تھوڑی سی light اس طرح سے آتی ہوئی نظر آ رہے تو اگر میں zoom کر کے آپ کو دیکھاؤں یہاں پہ تو یہ آپ کا یہاں پہ carve text effect اور engraved wood text effect آپ کا یہاں پہ سنتہ ہے جیسے یہ carving کر کیا ہوا ہے اور یہ تھا آج کا tutorial آپ اس طرح سے carve wood effect یا engraved wood effect دے سکتے ہیں تو جب تک ایک نیا tutorial بنتا ہے تو اس نئے tutorial تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ